نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یقفه و قولی عن ابي حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یبعث الناس علی نیاتهم رواہ ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے ان ابی حریرہ تقال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قیامت کے روز لوگ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا لوگوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق معاملہ کیا جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں نیت کیا چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن ہم اٹھیں گے یا جس پر ہمارا فیصلہ کیا جائے گا وہ کونسی چیز ہے کہ جو اس قدر اہم ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارا انجام اس کے ساتھ بندھا ہوا نیت کا لفظ عربی زبان میں نون واؤ یہ سے ہے نوائنوی کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا نیت کہتے ہیں قصد ارادے اور دل کے عظم کو دوسرے لفظوں میں کسی بھی کام کے کرنے کا سچا اور پکا ارادہ ایسا ارادہ کہ جو انسان سے کام کروا بھی لے یعنی پختہ ارادہ اسی سے لفظ نوات نکلا ہے قرآن پاک میں آتا ہے نوات گٹلی کو کہتے ہیں گٹلی کہاں ہوتی ہے پھل میں پھل کے اندر والے حصے میں اور اندر والے حصے میں پھر گٹلی کے اندر کا حصہ جو دراصل آگے درخت اگنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ مزید اس کے اندر ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ آڑو کو دیکھیں تو آڑو میں گٹلی کہاں ہوتی ہے اس کے بالکل اندر والے حصے میں سینٹر کور میں اور پھر اس گٹلی کا فنکشن کیا ہوتا ہے کام کیا ہوتا ہے اگرچہ وہ انتہائی چھپی بھی چیز ہوتی ہے لیکن اسی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آئندہ مزید ایک درخت لگنے کی پوری انفرمیشن اگلے درخت کی اس گٹلی کے اندر سٹور ہوتی اگر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ آڑو کے پورے درخت کی پلاننگ اور اس کے سارے کامپوننٹس اس گٹلی کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ایک مایکرو ٹری ہوتا ہے یعنی پوری انفرمیشن سٹور ہے اس میں کہ اس بیج کے اندر سے کتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے کتنے اس کی شاخیں ہوں گی کتنے پتے ہوں گے کتنے پھول اس پہ لگیں گے کتنے پھل بنیں گے کیا اس کا سائز ہوگا کیا ذائقہ ہوگا کیا رنگ ہوگا کیا خوشبو ہوگی یہ سب کچھ ساری انفرمیشن کہا سٹور ہوتی اس مایکرو چپ میں جس کو آپ بیچ کہتے ہیں تو اگر دوسرے لفظ میں یہ کہا جائے کسی درخت کے اگنے کا یا آڑو کے درخت کے اگنے کا سارا انحصار اس کی گٹلی پر ہے تو کیا یہ بات درست ہوگی اس کے علاوہ کسی اور چیز پر تو نہیں آپ اس گٹلی کے بغیر کسی اور چیز سے آڑو کا درخت نہیں لاسکتے پورے کا پورا انحصار اس ایک گٹلی پر جس کو آپ روش سمجھ کے پھیک دیتے ہیں لیکن آئندہ کے لیے سب کچھ اسی کے اندر سٹور ہوتا ہے بلکل اسی طرح انسان کے آمال کا انحصار اس کے اندر کے ارادے پر ہوتا ہے جتنا وہ پختہ ہوتا ہے جتنا وہ امدہ ہوتا ہے جتنا وہ اچھا ہوتا ہے اتنا ہی عمل اچھا ہوتا ہے اور اسی درجہ میں پھر وہ عمل اسے دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے اگر آمال کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ما قدمو و آثارہم میں ہمارے موجودہ آمال جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں اور وہ جو مرنے کے بعد ہم کو فائدہ دینے والے ہیں آثارہمارے وہ سب کے سب دراصل اس گٹلی یعنی اس نیت پر منحصر ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے اس کی صحت کیسی ہے اور وہ کتنی محفوظ ہے اگر اس گٹلی یا بیج کو کیڑا لگ جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے یا تو پودا اگتا ہی نہیں یا پھر اگ جائے تو پھل نہیں لاتا اور اگر وہ کمزور ہے تو کم پھل لائے گا مثلاً آپ گندم اگانا چاہتے ہیں آپ بازار میں جائیں گندم کا بیج لینے کے لیے تو پوچھیں کہ کون سا چاہیے کئی قسمیں ملیں گے آپ کو ایک ہی چیز میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیج کون سا خریدتے ہیں جیسا بیج خریدیں گے جیسا بیج لائیں گے ویسا ہی فصل لگے گا تو بالکل اسی طرح جو آپ کی نیت ہوگی اور جیسی ہوگی جس قدر مخلص خالص صاف اچھی ہوگی جتنی پکی ہوگی ویسا ہی آپ کا عمل لکھ لے گا ویسا ہی عمل برامد ہوگا اتنے ہی اس کے اثرات ہوں گے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی it all depends on نیت اور نیت is not only کہ سوچ ہے ہماری نیت کہتا ہے پکے را دیکھو آپ اندر سے کہا چاہتے ہیں صرف وش نہیں ہے نیت کہ ہماری خواہش آئیے تمنا نہیں ہے نیت صرف عرضو اور خواہشات نہیں ہے نیت نیت ہے سچا اور پکا ارادہ جو آپ کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہے جو آپ کے دل میں جم گیا ہے آپ کسی گھٹلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پھر وہ گھٹلی گھٹلی نہیں رہتی جب اپنی جڑیں چھوڑنے لگتی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہو جاتی وہ اپنا ایک مقام بنا لیتی ہو مثلاً کجور کا درخت ہے یا عام کا درخت ہے یہ کوئی بھی اچھا درخت جس کی گھٹلی مضبوط ہوتی ہے جس کا درخت پھلدار ہوتا ہے اس کے ایک دفعہ زمین میں جانے کے بعد اس کی جڑ کو اکھیڑنا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو نکال بھی لینا تو پھر بھی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں اور بعض وقت وہ جڑیں پھر ایک نیا پادہ بنا دیتی ہیں یعنی اچھی نیت انسان کے عامال میں اس قدر اثر رکھتی ہے تو انمال آمال بن نیات تمام آمال کا دار و مدار نیت پر ہے ان کے کرنے کا بھی اور ان کی قبولیت کا بھی عام طور پر اس حدیث کا ہم ایک ہمانہ لیتا ہے اور وہ کیا جیسے نیت ہوگی ویسا تم کو عجر ملے گی یہ صرف عجر کی بات نہیں تمہارا کام بھی ویسا ہی ہوگا جس دل سے تم کام کروگے جس ارادے سے کروگے جس شوق سے پھر کروگے جس پختگی کے ساتھ کروگے جس استقامت کے ساتھ کروگے اس کی قوالیٹی بھی ویسی ہوگی اور پھر جیسی قوالیٹی ہوگی جزا بھی ویسی ہوگی عام طور پر کچھ کام کرنے کا ہمیں ارادہ نہیں ہوتا ہم اوپر اوپر سے کہتے رہتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ کریں گے ضرور کریں گے لیکن اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پہ کچھ ہوتا ہے لیسا کام بھی کبھی نہیں ہو پاتا یہ ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کے لیے ہم سچی نیت کر لیں اور سچا پکا ارادہ کر لیں پھر وہ کام نہ ہو وہ کام ہو جاتا ہے وہ کتنا بھی مشکل ہو وہ کتنا بھی ناممکنات میں سے ہو وہ کتنا بھی بڑا ہو آپ کو عجر دیں گے جزا دیں گے تو وہ بھی محض ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پودے کی جڑ نہیں ہوتی وہ کتنا بھی بڑا ہو بہت جلدی سوک جاتا ہے نہ وہ پھل آ سکتا نہ اس کا کوئی شیڈ رہتا ہے باقی اور نہ ہی کچھ اور وہ ختم ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح وہ عمل جو محض نمائشی ہو جو پودہ کہیں سے کٹ کے آپ نے لاکھے نمائش کے لیے لگایا ہو گھر میں عام طرح پہ پہلے لوگ کیلے کے درخت لگایا کرتے تھے شادی بیعہ کے موقع پر سجاوٹ کے لیے تو وہ وقت ہی نمائش ہوتی تھی وقت ہی طور پر وہ جگہ سٹ جاتی تھی لیکن اس سے کبھی کوپھل نہیں نکلتا وہ پودہ خود بھی سروائیو نہیں کرتا تو اسی طرح جب نیت اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے بڑے سے بڑا نمائشی عمل جو ہے وہ بہت جل جل سٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس سے کچھ بھی آگے نہیں پھوٹتا کچھ بھی نہیں نکلتا وہ وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور ایک اچھی نیت سے کام کا آغاز ہو پھر اس کے بعد اگر اس میں خلل آ جائے مثلاً آپ نے اچھا سا بیج بویا زمین میں لیکن پھر حفاظت نہیں کی اس زمین کی اس کے ساتھ اور جھاڑ جنکار نکل آئے یا پھر یہ کہ کیڑا لگ گیا اس کی جڑکو اور آپ نے پروائی نہیں کی توجہ نہیں دی تو بھی اچھا درخت نہیں نکلے گا تو یہ بھی کافی نہیں کہ ہم ایک دفعہ اچھی نیت کر لیں اچھا ارادہ کر لیں اور اس کے بعد غافل ہو جائے اس سے نہیں پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا کیر کرنی پڑے گی کہ کہیں ایسی تو نہیں یہ نیت بدل گئی جنگ کے احد میں آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنے جذبے اور کتنے جوش کے ساتھ گھر سے نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے لیکن کچھ لوگ اتنا شہادت کا شوق رکھتے تھے اور اتنا زیادہ جذب رکھتے ہیں کہ نہیں ہم باہر نکل کے جنگ کرتے ہیں اور وہاں جا کر جب دیکھا کہ کامیابی ہونے لگی ہے اور مالِ غنیمت ہاتھ آ رہا ہے تو کیا ہوا تھوڑا سی نیت بدل گئی تھوڑا سا شوق بدل گیا اب کیا تھا وہ نکلے تھے جہاد کرنے اور وہاں جا کے دنیا نظر آئی تو نیت بدلی اور فتح ناکامی میں بدل گئی جنگ احد میں ناکامی کے اوپر اللہ تعالیٰ تفسرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ عَدَهُ اللَّهُ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا تھا اِسْتَحُسُّنَهُمْ بِعِذْنِ جب ان کو تم تحس نحس کر رہے تھے اللہ کے اِذن سے نہیں دشمنوں کو ختم کر رہے تھے حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ تم فسلے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ایک معاملے میں جھگڑنے لگے کہ اب بھی یہاں کھڑے ہو یا مالِ غنیمت سمیٹنے چلے جائیں وَعَسَئِتُمْ اور تم نے نافرمانی کر لی مِنْبَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز دکھائی گئی جس سے تم محبت رکھتے ہو کیا تھی وہ چیز مالِ غنیمت دنیا کا مال تو یہ تو ظاہری علامتیں تھی جو نقصان کا سبب بنی لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی دنیا کی محبت پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا مِنْكُمْ تمہیں میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا جو دنیا کا مانے آئے تھے تو جب تک اس روٹ کاز کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک اوپر کی علامات کو محض ٹریٹ کرنا کہ جھگڑا نہیں کرو نا فرمانی نہیں کرو صرف اس پہ واز کرتے رہنا یہ کافی نہیں ہوگا اس کی اصل تک جانا بہت ضروری تو وہ چیز جو ہمارے دل کو پکڑے ہوئے جب تک اس دل کو اس کے علاوہ کوئے اور چیز نہیں پکڑتی تو عمل نہیں بدل سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو جب اس کے عامال کا بدلہ دیں گے تو اس وقت محض ظاہری عامال کو دیکھ کر نہیں بلکہ انسان کی نیت کے مطابق ہمارے عامال کیا ہیں وہی جو ہماری نیتیں ان اللہ لا ينظروا الى صورتکم و اموالکم ولاکہ ينظروا الى خلوبکم و عامالکم اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے عامال دیکھتا ہے دل میں کیا ہے نیت ارادہ چاہتے کیا ہو تم کیا چاہتے اور پھر جو چاہتے ہو وہ کرتے بھی ہو وہ تمہارے عمل میں کتنا اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی اچھی نیت اس کے لیے بعض وقت عمل کے بغیر بھی بہت بڑی جزا کا سبب بنتی جیسے اچھے بیچ کی بزاعت خود ایک ویلی ہوتی ہے اچھا بیچ خریدا جاتا بکتا ہے تو بالکل اسی طرح بعض وقت محض نیت اس کا بھی انسان کو عجر ملتا ہے اتنا ہی جتنا ایک کام کرنے کا اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو بہت ہی اہم ہے ترمزی کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الدنیا لئربعات نفر عبد رزقه اللہ مالا وعلما فہو يتقی فیه ربه ویسل رحمه ویعمل للہ فیه بحقه فہذا بأفضل المنازل وعبد رزقه اللہ علما ولم يرزقه مالا فہو صادق النی فہو صادق النی يقول لو ان لي مالا لأملت بعمل فلان فاجره ما سواء وعبد رزقه اللہ مالا ولم يرزقه علما فہو يتخبط في ماله بغیر علما لا يتقی فیه ربه ولا يسل فیه رحمه ولا يعمل فیه بحق فہذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه اللہ مالا ولا علما فہو يقول لو ان لی مالا لأملت فیه بعمل فلان فہو نیته ورزق ووزره ما سواء رواح الترمذی دنیا چار قسم کے آدمیوں کے لئے یعنی دنیا میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نمبر ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور علم بھی دیا ایک وہ کٹیگری لوگوں کی جن کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے پس وہ اس مال کے سرف اور استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اس مال کے استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس میں جو عمل وہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں یعنی مال کا استعمال وہ کس کے مطابق کرتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق پس ایسا بندہ سب سے افضل اور عالی مرتبے پر فائز ہے جس کو دو نعمتیں ملی مال بھی ملا علم بھی ملا اب وہ مال کو علم کے مطابق استعمال کر رہا ہے خاص طور پر صلح رحمی کرتا ہے اور اللہ کی پسند کے کاموں میں خرچ کرتا ہے فرمایے یہ ہائیسٹ رینک میں ہے دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا بہت سمجھدار ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے ہاتھ میں لیکن اس کی نیت بہت سچی ہے صادق نیت ہے سچا پکا ارادہ ہے اس کے اندر کس بات کا وہ اپنے دل اور زبان سے کہتا ہے کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں بھی اس مال کو فلان شخص کی طرح اچھے کاموں میں لگاؤں گا یعنی پہلے شخص کو کاپی کرتا ہے جس کے پاس علم اور مال ہے فرمایا فَعَجْرُهُمَا سَوَا ان دونوں کا عجر برابر ہے یعنی ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال خرچ کر رہا ہے اچھی نیت کے ساتھ اچھی جگہ پر اور دوسرے کے بس مال ہے کوئی نہیں وہ صرف اچھی نیت رکھتا ہے لیکن عجر میں یہ دونوں برابر ہیں اب دوسرا تو صرف نیت رکھے ہوئے ہیں کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں لیکن چونکہ اس کی نیت بہت سچی ہے کھری ہے خالص ہے اللہ کو اس کے جذبے اور تڑپ کا پتہ ہے لہٰذا صرف اس کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عجر میں پہلے شخص کے برابر لا کھڑا کریں گے یہ ہے اِنَّمَ الْا مَالُ بِالنِّيَاتِ یا اِنَّمَ آئِوْ بَعْتُ النَّاسُ اَلَا نِيَاتِمْ خیامت کے دن اگر عمل بہت زیادہ نہیں بھی ہے لیکن آپ دل کے اچھے ہیں آپ نیت کے سچے ہیں تو آپ کو بھی مقربین میں جگہ مل سکتی ہے کیونکہ آپ کے پر وہ اسباب اور صلاحیتیں اور وسائل اور وہ سب کچھ تھا نہیں جس سے آپ بہت اچھے اچھے کام کر سکتے لیکن آپ کے اندر جذبہ بہت تھا تو تھوڑے سے کام بھی آپ کے لئے بہت بڑے ہو گئے پھر ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے مگر علم نہیں دیا مال ہے علم کوئی نہیں کچھ پتہ نہیں کہا خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں پس وہ نادانی کے ساتھ خدا سے بے خوف ہو کر مال کو اندھا دن غلط راہوں پر خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رحمی نہیں کرتا اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا یہ لوگ سب سے برے مقام پر ہیں یعنی اللہ کے نزدیک بدترین ہے کہ جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا لیکن وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں ایسا مالدار انسان اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے ہے اور چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے محروم دونوں طرح سے لیکن حال یہ ہے کہتا ہے اگر مال مل جائے تو میں بھی فلان کی طرح خرچ کروں کس کی طرح تیسرے شخص کی طرح جو غلط کاموں میں مال خرچ کر رہا ہے یعنی اگر مجھے بھی مل جائے تو میں بھی اس طرح جوا کھیلوں یا فلان اور فلان غلط کام کروں میں بھی ہوں ایش و اشرت میں لٹاؤں پس اس کی نیت یہی ہے تو ان دونوں شخصوں کا گناہ برابر ہے اب یہ بدقسمت نہ مال ہے نہ علم ہے صرف بری نیت سے کہاں پہنچ گیا برے مقام پر برے درجے پر اچھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیسی سوچ دینا چاہتا ہے یہ سب کچھ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے پوزیٹیو تنکنگ کی طرف ایک مصبت سوچ اور چوتھے شخص کی سزا نیگٹیو تنکنگ کی وجہ سے آپ کچھ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو مگر ارادے تو اچھے رکھو سوچو تو صحیح سوچنے پر کیا قیمت آتی آپ کی کیا مشکل جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا نا کہ اچھی نیت رکھنے سے انسان اس پورے عجر کو پا لیتا ہے جو کسی کام کرنے والے کو ملتا ہے اس میں ایک اور حدیث بھی ہے حضرت انس کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینہ میں رہے ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ عجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے کیونکہ عذر نے ان کو روکا ہوا تھا یعنی وہ جنگ میں شریک نہیں تھے لیکن پورا ثواب ان کو ملا آنے ان لوگ کے برابر عجر ملا جو جنگ میں شریک تھے وہ پیچھے کیوں رہا گئے کیونکہ ان کی ایک مجبوری تھی تو اگر کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے آپ ایک کام نہیں کر پا رہے لیکن آپ کا ارادہ اور نیت اور تڑپ وہی ہے تو آپ عجر میں پیچھے نہیں ہیں ایک ہے حقیقی عذر ہونا اور ایک ہے منافقین والے بہانے تو یہ ہم میں سے ہر شخص خود سوچ سکتا ہے کیونکہ مدینہ میں پیچھے کون رہا تھا جنگ طبوک کے دو گروہ رہے تھے ایک سچے مخلص مومن رہے تھے اور دوسرے منافقین رہے تھے ایک کے اوپر تو شدید وعید آئی اور ایک کو پورے عجر دے دیا گیا فرق کس چیز کا تھا منافقین کی پکڑ کیوں ہوئی اور دوسری طرف انہی لوگوں کے ساتھ اسی شہر میں کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے آنسوں بہتے تھے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہم بھی جا سکتے عذر نے ان کو روکا ہوا تھا ان کو پورا پورا عجر گھر بیٹھ کے دے دیا گیا بظاہر شکل کے اعتبار سے دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں بظاہر عمل تو ایک جیسے ہے منافقین کا عمل بھی وہی ہے جو مخلص مسلمانوں کا ہے لیکن دل کی کیفیت دونوں کی فرق ہے تو پھر ہمیں بھی جائزہ کس چیز کا لینا ہے اندر کی کیفیت کیا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے وہاں تو نہیں زنگ لگ رہا وہ تو نہیں سخت ہو رہا وہاں تو بے حصی نہیں تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا احتساب کرتے رہیں اپنے خیالات اپنے جذبات اپنے احساسات اپنے شوق اپنے ارادے ان کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا دل کیا چاہتے ہیں ہماری اپنی مرضی کیا ہے حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہر ایک کو ہر چیز تو نہیں مل سکتی یہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کی مرضی کی مطابق یہ دنیا نہیں بن سکتی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے یا نیت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تو پھر نیت کا اچھا ہونا کیا مانے رکھتا ہے کس کو اچھی نیت کہیں گے کس کو خراب نیت کہیں گے یا نیت پھر کیا چیز ہے تو بات یہ ہے نیت اس خیال کا نام ہے جو ہمارے دل میں اتر جاتا ہے اور پھر اندر جا کے جڑ پکڑ لیتا اور ایک گرہ لگا لیتا ہے پھر وہ چیز ہمارے شوق بن جاتی پھر وہ چیز ہمارا خیال بن جاتی پھر ہماری گفتگو کا حصہ بن جاتی اور پھر کسی وقت عمل میں بھی ڈھل جاتی اور اگر عمل تک پہنچنے کا وقت نہ بھی آئے تو اٹلیسٹ وہ ہمارے خوابوں کا حصہ وہ ہماری گفتگو کا حصہ ضرور رہتی ہے یعنی مجھے لگتا ہے کہ نیت ایک طرح سے دل میں اترا وہ الہام اور وہ خیال اور وہ سوچ ہوتی ہے کہ جو ہمارے دل کو جا کے پکڑ لیتی یعنی اصل وہ نیت ہے کہ دل کی قیفیت کا نام ہے اس نے جا کے پکڑ لیا اندر سے اب جو چیز دل کو پکڑ لے اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو چیز آپ کے دل کو لگ جائے پھر آپ لازمان اس چیز کے حصول کے لیے فاتمہ مارنے لگتے ہیں اسی طرح اچھی نیت سے مراد نمبر ایک اچھے کاموں کا پختہ ارادہ پکہ ارادہ سچا ارادہ یعنی اچھی نیت کی پہچان صادق نیت ہونا نیت میں سچا ہونا کیونکہ بعض اوقات وہ ہمارے دل میں ہوتا نہیں جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم غلط کام کر کے کہتے ہیں ہماری نیت بہت اچھی تھی ایک اور جوٹ بولتے ہیں کیونکہ اگر نیت اچھی ہوتی تو کام کیسے اچھا نہ ہوتا یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیج اچھا اور درخت اچھا نہ نکلے یہ ہو سکتا محال ہے تو اچھی نیت سے مراد نمبر ایک سچی نیت ہے نمبر دو اللہ کے لیے کام کرنے کی نیت ہے کسی بھی تعریف سے شہرت سے بے نیاز ہو کر لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کوئی بھی اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا اس کا صلح اور جزا جیسے کہ قرآن پاک میں تقاضہ کیا گیا آپ سے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں کس طرح اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تو گویا تمام عبادات جس میں نماز روزہ حج زکاة عمرہ قربانی صدقہ خیرات سب کچھ آتا ہے ان سب کے پیچھے کچھ بھی جب ہم کرنے لگے نماز کے دو نفل کے لیے بھی کھڑے ہوں تو اس میں ریاکاری دکھاوا نہ ہو اللہ ہی کی خوشنوطی مد نظر ہو چاہے فرض کی ادائیگی ہو چاہے نفل کی ادائیگی ہو اسی طرح چاہے روزہ رکھنے کی بات ہو یا حج عمرے کی بات ہو یہ کچھ بھی ہو اس میں کہیں دل کے کسی بھی گوشے میں یہ چیز چھپی نہ ہو کہ اس سے لوگوں پر میری نیکی کا ایک روپ جمع یا میں لوگوں کی نظر میں اچھی بن جاؤں یا یہ کہ میری نیکی کا ایسا روپ پڑے کہ اس کے نتیجے میں میرا کاروبار بہت اچھا ہو جائے یہ لوگ ہیں کہ حاجی صاحب ہیں اس لیے اگر بزنس دیل کرنی ہے تو انہی سے کی جائے نہیں حج اللہ کی رضا کے لیے پھر اسی طرح صدقہ خیرات ہو تو احسان جتانا نہ ہو کسی کو دے کر عذیت دینا نہ ہو لَا تُبْتِلُو صدقاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ کہ اے لوگوں جو ایمان لاہ ہو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو محض دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے یعنی احسان جتا کے عذیت دے کے خرچ نہ کرو اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یعنی آخرت پر بلکل ایمان نہیں رکھتا تو اس کا عمل کیا ہے بس ظاہری وقتی عمل ہے اس میں کوئی پائداری نہیں وہ پتھر پر پڑی ہوئی مٹی کی طرح ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاب فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلْدَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُو ان کو اپنی کمائی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا کچھ صلاح نہیں ملے گا پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تاقید سے کہا گیا قُلْ اِنِّ اُمِرْتُ عَنْ عَبُدَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اپنے دین کو خالص اسی کے لئے کرتے ہوئے کروں یعنی جو دین کا معاملہ ہے وہ خاص بندے اور رب کا معاملہ ہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہی نہ ہو قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِدَالِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہے انسان اور جو کرے اس میں پھر اللہ ہی کی رضا مقصود ہو اور جب ایک انسان ایسا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف اس کا ارادہ ہی اس کے لئے ایک نیکی بن جاتا ہے مَنْ هَمَّا بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا قُتِبَتْ لَهُ حَسَنَا جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا لیکن کر نہیں سکا اس کے لئے بھی نیکی لکھ لی گئی تو یہ انام کس کے لئے جو صرف سوچ پر ہے جس کا ارادہ سچا ہو ہوگی تو اس پر سزا بھی ہے یہ نہیں کہ صرف اچھی نیت کی جزا ہے بری نیت کی سزا بھی ہے مثلا مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے آپ سے پوچھا کیا کہ قاتل تو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا مقتول کس لئے جائے گا اس کا کیا قصور وہ تو قتل ہو گیا آپ نے فرمایا وہ بھی تو دوسرے کے قتل کے در پہ تھا وہ بھی تو اسی ارادے سے بہر آیا تھا ایک کا ارادہ پورا ہو گیا دوسرے کا پورا نہیں ہوا اس نے قتل نہیں بھی کیا تو وہ بھی اس کی سزا وہی ہے جو قاتل کی ہے کیونکہ اس کی نیت بھی وہی تھی جو قاتل کی نیت تھی اب دو بیک وقت ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے تھے ایک کر گیا دوسرا نہ کر سکا تو ایک کو سزا تو قتل کی اور دوسرے کو سزا کس چیز کی محض نیت کی محض اس کے ارادے کی اسی طرح محر مقرر کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو محر مقرر کر کے نکاح کرتا ہے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں رکھتا وہ زانی ہے یعنی اس نے محر مقرر کر لیا بہت بڑا لیکن نیت میں کیا تھا دینا دلانا کس نے یہ تو صرف دکھاوے کے لیے نمائش کے لیے ہے یہ لوگوں پر ایک روپ جمانے کے لیے کہ ہم اتنا دے سکتے ہیں لیکن ارادہ اور نیت نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ زانی ہے اور اسی طرح جو قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرنا چاہتا وہ چور ہے محر محر محمد کی روایت ہے یعنی کسی سے قرضہ لے لیا کیا کہہ کے اتنے دن میں واپس کر دوں گا لیکن یہ صرف اس کی زبان کی بات ہے اس کے دل میں یہ بات کوئی نہیں ہے اس کا ارادہ ہی نہیں ہے واپس کرنے کا اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرض لے کے واپس کرنے کے بھی سوچیں وہ ادا کیوں نہیں کر پاتے ایسا نہیں کہ صرف مجبوری کے وجہ سے وہ اس لئے ادا نہیں کر پاتے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ادا کرنے کیونکہ جن کی نیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کو پورا کر لیتے ہیں لیکن ایک بات یہاں یاد رکھئے کہ اچھی نیت سے برا کام نیکی نہیں بنتا ٹھیک ہے مثلا آپ جھوٹ بولیں اس نیت سے کہ میں کسی کو ہنساد ہوں میں کسی کا دل خوش کرنا چاہتی ہوں اس لئے جھوٹ بول رہی ہوں میرا ارادہ اور میری نیت کیا بڑی اچھی نیت ہے میری میں دوسروں کا دل خوش کرتی ہوں اس لئے جھوٹ بولتی ہوں اس سے آپ کا برا عمل نیکی نہیں بنے گا اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں حیاء ہے لیکن مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے تو صرف دل میں حیاء رکھنے سے پردے کا حکم پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اچھی نیت کے ساتھ اچھا کام بھی ضروری ہے اور برے کام کے لئے اچھی نیت اس کو اچھا کام نہیں بناتی ٹھیک ہے جیسے وہ رابن ہوت کی کہانی پڑی ہوگی تو اس لئے چوری کرتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرے ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم چوری کر کے کسی کی مدد کرے یا غلط کام کر کے پیسے کما کے فنڈ ریزنگ کر کے مستد تعمیر کریں یا کوئی اسلامی سینٹر بنائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو خلاصہ کیا ہوا کہ اسلام میں ظاہریت سے بڑھ کر انسان کے اندر کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت یہ صرف اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ اس کے دل کو دیکھتا ہے اس کے ارادوں کو دیکھتا ہے اس کی تڑپ کو دیکھتا ہے اس کے جذبوں کو دیکھتا ہے اور باقی انسان کی مجبوریاں وہ تو جانتا ہے کہ کون کس مجبوری میں ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے حالات سے کون واقع ہے اس لئے قیامت کے دن جب انسانوں کو جزا سزا ملے گی تو وہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگی اس وقت وہ نے دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی تھی ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان نیتوں پر اٹھائے جائیں گے اور دوسری یہ تھی ایک دنیا کا پہلو اور ایک آخرت کا پہلو دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں ہماری ایکٹیوٹیز ہماری وصروفیات کیا ہیں جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے جس چیز کے ہمارے نزدیک اہمیت ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے عامال بتا رہے ہیں کہ ہماری اصل نیت کیا ہے دنیا میں رہنے کی اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہی سامنے آئے گا جو ہمارے دلوں میں ہوگا محسل محفظ صدور تو بنیادی طور پر تو پھر ایک ہی چیز ہے نا نیت جو یہاں کے عامال کو بھی متاثر کر رہی ہے اور وہاں کے انجام کو بھی متاثر کر رہی ہے جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا جتنی اللہ کی محبت شدید تر ہمارے دل میں ہوگی اتنی زیادہ کوئی نیت کی اسلام ایسے ہی ہوتی چلی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیت